پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ اینیمی ایڈ دہ گیٹس اس کہانی کی شروعات میں ویسلی نام کے ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گرین فادر کے ساتھ ہوتا ہے دراصل یہ یہاں پر شکار کرنے کے لئے آئے ہیں ویسلی کے گرین فادر نے اپنے گھوڑے کو چارہ بنا کر دور باندھا ہوا ہوتا ہے اور ویسلی سے کہتے ہیں کہ بلکل بھی کوئی حلچل مت کرنا کچھ ہی پلوں کے بعد وہاں پر ایک بھیڑی آتا ہے اور اب ویسلی کے گرین فادر کہتے ہیں کہ تمہیں پورے کریچ کے ساتھ گولی چلانی ہوگی ویسلی ایسا ہی کرتا ہے لیکن ویسلی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پل اس کی زندگی میں ایک بہت ہی گہرا امپیکٹ ڈالے گی ہانی یہاں سے کئی سال آگے جاتی ہے سال ہوتا ہے سن انیس سو پیالیس اور اس وقت میں ہٹلر کی سینہ نے لگ بھگ پورے یورپ پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ ایجیا کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں پر آئل کے بڑے بڑے لینڈز ہیں لیکن اب بھی ہٹلر کے یعنی کی جرمنی کے سامنے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور وہ ہے سٹیلنگارڈ سٹی جہاں پر رشیا کی ریڈ آمی تینات ہے اور اب ریڈ آمی کو مدد کی ضرورت ہے اسی لئے ریڈ آمی کے اور بھی بہت سارے سولجرز کو ٹرین میں بھیجا جاتا ہے جس میں ایک ویسلی بھی ہوتا ہے جو کی اب ایک سکل سنائپر ہے ویسلی دیکھتا ہے کہ یہاں کے جو عام لوگ ہیں انہیں شہر سے نکالا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سولجرز رہ سکیں اور اب ویسلی اور اس کے ساتھیوں کو بورٹ سے فرنٹ لائن کی طرف بھیجا جاتا ہے جہاں پر ید جل رہا ہے یہاں کے حالات دیکھ کر ساپ ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ جمن آمی رشن آمی کے اوپر پوری طرح سے ہاوی ہو چکی ہے اور اب ویسلی جس بورٹ پر ہوتا ہے وہ کنارے تک پہنچ جاتی ہے جس کے بعد سب کو دو دو کے پیر میں بانٹ دیا جاتا ہے ویسلی کو بس کچھ گولیاں ہی ملتی اس کے پاس گن نہیں ہوتی جبکہ اس کے ساتھی کے پاس گن ہے اور انہیں بولا جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرو ویسلی اب آگے بڑھتا اور جلدی وہ اپنے ساتھی سے الگ ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی بھی گن نہیں ہے اور اگر اسے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسے چھپ کر رہنا ہوگا کیونکہ جرمنز لگا تر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ریشنز بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے آفیسرز مار رہے ہیں جلدی چاروں طرف ہمیں ریڈ آمی یعنی کی ریشنز کی ڈیڈ باڈیز دیکھتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جس کی اوپر ٹینک سے حملہ کیا جاتا ہے پر اس سے پہلے کی گاڑی بلاسٹ ہوتی اس میں سے کومیسر ڈینی لاف کوچ جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر جرمن سینک آتے ہیں اور گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کومیسر کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اور اب جرمن سینکوں کے واپس جانے کے بعد وہ ایک ڈیڈ سولجر کی گن اٹھا لیتے ہیں اور نشانہ لگانے کی تیاری کرتے ہیں پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ گن میں گولیاں نہیں ہیں تب ہی ویسلی ان کے پاس آتا ہے وہ خود بھی ڈیڈ باڈیز کے بیچ میں چھپا ہوا تھا اس کے پاس کچھ گولیاں ہوتی ہیں جو وہ کومیسر کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جل سے جلد ہمیں سبھی جرمن سولجرز کو مارنا ہوگا کیونکہ وہ اس جگہ کو اسپورٹ کرنے والے ہیں جس میں ہماری مرتی ہو جائے گی لیکن کومیسر بہت ہیزٹیٹ ہوتا ہے اسی لئے رائیفل وہ ویسلی کو دے دیتا ہے اور اب ویسلی اپنے اچوک نشانے سے ایک اکر کے سبھی جلمن سولجرز کو سنائپرز کو مار دیتا ہے کومیسر ویسلی کے اچوک نشانے سے بہت امپریس ہو جاتا ہے جس کے بعد انہیں ریسکیو کر کے ہیڈکوارٹر لائے جاتا ہے جہاں پر کومیسر ویسلی نے جو کام کیا تھا اس کے پیمپلیٹ شپواتا ہے وہی رشین کمانڈرز بہت زیادہ چنتہ میں ہوتے ہیں کیونکہ رشینز کا جو ڈیفینس ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے اسی لئے ایک بار پھر سے سٹریٹیجی بناتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں جس میں کومیسر بھی ہوتا ہے کومیسر کہتا ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سولجرز کے دلوں میں آشا یعنی کی ہوپ کو جگانا ہوگا جس کے لئے ہمیں ایک ہیرو کی ضرورت ہے سینئر آفیسروں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اور میسر انہیں ویسلی کے بارے میں بتاتا اور کہتا ہے کہ اس کی ہیرویک سٹوری کو ہمیں نیوز پیپر پر چھاپنا چاہیے تاکہ رشیہ کے جتنے بھی جوان ہیں جتنے بھی سولجرز ہیں ان سب کے دلوں میں ایک آشا ایک امید جھاک سکیں اور وہ جرمنز کا سامنا کر سکیں اس کے بعد ویسلی نے جو کیا تھا وہ آمی نیوز پیپر پر چھاپا جاتا ہے اور جلدی ویسلی کے بارے میں پورے دیش کو پتا چل جاتا ہے ساتھ ہی اس کا جو ٹرانسور ہوتا ہے اس نیوز پیپر کو جرمنز بھی پڑھتے ہیں اور جرمن کا جو سینئر سنائپر ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ویسلی کو مارنا ہوگا وہی ویسلی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک مشن پر ہوتا ہے وہاں پر اسے ایک بچہ ملتا ہے جس کا نام شاشا ہے شاشا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک وار ہیرو ہے شاشا ویسلی کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر کومیسر بھی آ جاتا ہے جو ویسلی کو بہت سارے لیٹرز دیتا ہے جو اس کے فینس نے اسے لکھے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں انہیں ریپلائی کرنا چاہیے تب ہی ہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام تانیا ہے یہ بھی ایک سولجر ہے جو اسی ٹرین میں یہاں تک آئی تھی جس ٹرین میں ویسلی آئے تھا ویسلی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹرین میں دیکھا تھا پر تانیا کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں تمہیں صرف ایک وار ہیرو کے طور پر جانتی ہوں دراصل ویسلی اور کومیسر دونوں کے دونوں تانیا کی طرف اٹریکٹ ہو چکے ہیں کومیسر تانیا سے کہتا ہے کیوں نہ تم ہیڈکوارٹر میں کام کرو کیونکہ تمہیں بہت اچھی جرمن بولنی آتی ہے اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں اچھی جرمن بولنی آتی ہو تاکہ وہ جرمن کے کوٹس کو ڈیکوٹ کر سکیں تانیا اس کی بات مان جاتی ہے کیونکہ ایسا کر کے وہ بہت سارے ریشنز کی اور دوسرے سولجرز کی جان بچا سکتی ہے وہیں اگلے دن ویسلی کو ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے جس میں ایک سٹور کے اندر ایک جرمن سنائپر ہے جو ریشنز کو مار رہا ہوتا ہے اور اب وہاں پر ویسلی اپنے ساتھی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ وینڈو کے پاس ایک پرچھائی کو دیکھتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ جرمن سولجر سنائپر مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کے ساتھ سٹور کے اندر چیک کر نکلے جاتا ہے کچھ دیر بعد اسے وہاں پر ایک سگریٹ کا ٹکڑا دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر اب بھی کوئی سنائپر ہے یہ ایک ٹرائپ ہے گلدی جرمنی کے بہت سارے پلین اسی بلڈنگ اسی سٹور کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس کے اندر ویسلی اپنے ساتھی کے ساتھ ہے ویسلی کا ساتھی پینک ہو جاتا ہے حالکہ اسے شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی پل کا جرمن سنائپر کو انتظار تھا جسے ویسلی کو مارنے کے لئے یہاں پر بھیجا گیا تھا وہ ویسلی کو تو نہیں پر اس کے ساتھی کو مار دیتا ہے اگلے دن رشنز کو انفرمیشن ملتی ہے کہ ایک ابینڈنٹ جو کی پوری طرح سے ٹوٹی فوٹی بلڈنگ ہے اس کے اندر جرمنز کے سنائپرز ہیں اور اب ویسلی کے ساتھ دو اور ساتھیوں کو بھیجا جاتا ہے یہ تینوں کی تینوں اس ابینڈنٹ بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں جلدی نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی جرمنز کا ایک ٹرائپ ہے جرمنز سنائپرز ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پر یہ کسی طرح سے تینوں کے تینوں سرکشی جگہ پر چھپ جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے جرمنز کے سنائپرز ہیں جو ان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ تینوں بھوکے ہیں اسی لئے ڈینر کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں پر یہ اپنا سوب دوسرے کمرے میں چھوڑ آئے ہوتے ہیں اسی لئے ان کا ایک ساتھ ہی دوسرے کمرے میں جاتا ہے ہاں اسے جرمن سینک پکھڑ لیتے ہیں اور ویسلی کے بارے میں پوچھتے ہیں پر وہ ویسلی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا جس کے بعد اسے جرمن کی ڈریس پینائی جاتی ہے اور ریپیر مین کے طور پر بھار بھیجا جاتا ہے ویسلی کا ساتھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اب کیونکہ اس نے جرمن ڈریس پین نہیں ہوتی ہے اسی لئے بینا ہیزیٹیشن بینا کچھ سوچے سمجھے وہ اسے مار دیتا ہے اس کے بعد جرمن سنائپرز کو ان کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ اپنے ساتھی کے ہیلمیٹ کو ایک سٹک سے اوپر اٹھاتے ہیں اور تب ہی جرمن سنائپر ان کے اوپر شوٹ کرتا ہے جس سے انہیں بھی جرمن سنائپر کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے پر یہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جس کا جرمن کے سنائپر کوننگ کو پتا ہوتا ہے اور وہ ویسلی کے ساتھی کو مار دیتا ہے جس سے ویسلی کو بہت دکھ ہوتا ہے ویسلی اب یہاں سے واپس اپنے کیمپ میں آ جاتا ہے یہاں کومیسر اسے کہتا ہے کہ جلدی ہم جرمن سنائپر کوننگ کے بارے میں پتہ لگا لیں گی اس کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتے ہیں ہم اس کا خاتمہ کر دیں گی ساتھ ہی وہ اسے بھی کہتا ہے کہ تانیا اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر ایٹل فیلڈ میں لڑنے کے لئے جانا چاہتی ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے تم ہی اسے سمجھا سکتے ہو اس کے بعد ویسلی تانیا کے پاس جاتا اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے انیا کہتے کہ جرمنس نے میرے ماتہ پتہ کو مارا تھا اور میں ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں ویسلی اس کی بات کو سمجھتا ہے سیلی اپنے ساتھ ہی کی رائفل کو وہ تانیا کو دے دیتا ہے وہ ہی ہمیں اس بچے شاشا کو دکھایا جاتا ہے جو اس ہائیڈ آؤٹ میں ہوتا ہے جہاں پر کوننگ ہے وہ ویسلی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ شاشا ویسلی کو جانتا ہے شاشا ویسلی کے بارے میں کوننگ کو بتا دیتا ہے اور اب کوننگ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر شاشا کے مطابق ویسلی آنے والا ہے رسل جرمنز کسی بھی قیمت پر ویسلی کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ رشیانز کے مورال کو ڈاؤن کر سکیں انہیں کمزور کر سکیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ویسلی ان سب کا ہیرو ہے اور اب ویسلی پائپ کے ذریعے اپنے کامریٹ کے ساتھ اس شکاب پہنچ جاتا ہے اور جیسے وہ باہر نکلتا ہے تو کوننگ ان کے اوپر فائر کرتا ہے جس سے ویسلی کا کامریٹ زخمی ہو جاتا ہے ہاتھی ویسلی کی رائیفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے وہ اپنے کامریٹ کو کہتا ہے کہ تم ہیڈکورٹر واپس جاؤ تمہارا ہاتھ انجرڈ ہو چکا ہے کامریٹ واپس لوٹ جاتا ہے جس کے بعد کامیسر کو اور تانیا کو پوری سچویشن کا پتا چل جاتا ہے اور اب تانیا کسی بھی قیمت پر ویسلی کو بچانے کے لئے وہاں پر جانا چاہتی ہے وہی ویسلی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی رائیفل واپس پانے کے لئے کئی کوششیں کرتا ہے اور کوننگ اپنے نشانے سے اس کے ہر ایک پریاز کو اسفل کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر جرمنز کے پلین آتے ہیں جو اسی بلڈنگ کے اوپر بہت سارے بوم گراتے ہیں جس سے بہت سارے بلڈنگ کے گلاسز ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں اور اب انہی میں سے ایک گلاس کے ٹکڑے پر کوننگ ویسلی کے ریفلیکشن کو دیکھ سکتا ہے تب ہی تانیا پائپ سے نکل کر بھار آتی ہے ویسلی چلا کر کہتا ہے کہ پیچھے رہو جس کے بعد تانیا وہیں پتھروں کی پیچھے لیٹ جاتی ہے اور اب کوننگ جس کانچ کے ٹکڑے سے ویسلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے ویسلی بھی اسی کانچ کے ٹکڑے سے کوننگ کو دیکھ لیتا ہے وہ تانیا کو اشارہ کرتا ہے جس کے بعد تانیا کانچ کا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور اس کے ریفلیکشن کو کوننگ کے آنکھوں پر چمکاتی ہے جس سے وہ کچھ پلوں کے لیے دیکھ نہیں پاتا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ویسلی اپنی گن حاصل کر کے گولی چلاتا ہے اور گولی کوننگ کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے کوننگ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اسی شام کو دکھائے جاتا ہے کہ ویسلی اور تانیا اپنی اس چھوٹی سی جیپ کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ویسلی کومیسر کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ میں ایک ریگولر سولجر بننا چاہتا ہوں مجھے وار ہیرو نہیں بننا اس سے میرے اوپر پریشر آتا ہے پر کومیسر کہتا ہے کہ تمہیں وار ہیرو بننا ہوگا اس سے سبھی سولجرز کو موٹیویشن ملتا ہے ساتھیوں کہتا ہے کہ شاشا ہمیں ڈبل کروس کر رہا ہے وہ ایک ڈبل ایجنٹ ہے اور اب ہم اس کے ذریعے کوننگ کی لوکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں جس کے بعد ہم اپنے فائنل میشن کو انجام دیں گے اور کوننگ کا خاتمہ کر دیں گے اس لئے اس کی بات مان جاتا ہے اور اب وہ بہت ساری ڈیڈ باڈیز کے بیچ میں انہی کی طرح ایک ڈیڈ انسان کی طرح لیٹ جاتا ہے اور جلدی اسے نیند آ جاتی ہے جس کے بعد اس کا سنائپر کر لوگ ایک جرمن سولجر کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ لوگ کو اپنے کمانڈر کو دیتا ہے کمانڈر کو وشواس ہو جاتا ہے کہ ویسلی مارا جا چکا ہے اسی لوگ کوننگ کو کہتا ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر واپس لوٹ جانا چاہیے پر کوننگ کو پورا وشواس ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے اسی لوگ اس بچے شاشا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنی لوکیشن اسے بتاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہے اور وہی بات رشنز کو ضرور بتائے گا وہی رشنز کو بھی لگتا ہے کہ ویسلی مارا جا چکا ہے لیکن جلدی وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اب شاسا سے انہیں پتا چلتا ہے کہ تانیا اس جگہ گئی ہے جہاں پر کوننگ آنے والا ہے سیلی ویسلی اور کومیسر اسے بچانے کے لئے اس طرف نکل پڑتے ہیں اور اس سے پہلے کیوں کوننگ تک پہنچتی یہ دونوں اس تک پہنچ جاتے ہیں اور جب تانیا ویسلی کو دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے اب بہت پیار کرتے ہیں میسر کو جب اس سچائی کا پتا چلتا ہے تو اندر سے بہت جیلس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود بھی تانیا سے پیار کرتا ہے وہ ہیڈکورٹر واپس آتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے کہ ویسلی ایک ٹریٹر یعنی کی دیش دروئی ہے بھئی کوننگ اس چھوٹے بچے شاشا کو مار دیتا ہے جو کہ تانیا کا ریلیٹیو ہے اور جب تانیا اس کی باڈی کو دیکھتی ہے تو کوننگ کو مارنے کے لئے جانا چاہتی ہے پر ویسلی اسے روکتا اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ خود کوننگ کو مارے گا انیا اس کے بعد شاشا کی موم کے پاس جاتی ہے لیکن وہ انہیں شاشا کی موت کے بارے میں نہیں بتاتی وہ جھوٹ بولتی ہے لوگوں کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جرمن سیننگ پومبنگ کر دیتے ہیں جس میں تانیا بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے ڈاکٹرز یہ وشواس کر لیتے ہیں کہ وہ اب بچ نہیں سکتی سیلیو اسے وہیں پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن شاشا کی موم کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اسے بھی میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں جس کے بعد اسے بھی بوٹ میں لے جائے جاتا ہے وہی کومیسر کسی طرح سے ویسلی تک پہنچ جاتا ہے جو کی پیٹل گراؤن میں ہے وہ ویسلی کو بتاتا ہے کہ تانیا کی مرتی ہو چکی ہے اور اس کے لئے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے وہ اندر سے گلڈ سے بھر چکا ہے اور اب اس کے اندر جینے کی کوئی بھی چاہا نہیں ہے کومیسر کو پتا ہے کہ آس پاس کہیں کوننگ بھی چھپا ہوا ہے جس کی لوکیشن انہیں نہیں پتا اور اس کی لوکیشن جاننے کے لئے اسے پرووک کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کوننگ اسے گولی مار کر مار دیتا ہے کوننگ کو لگتا ہے کہ اس نے ویسلی کو مارا ہے اسی لئے دھیرے دھیرے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے رائیفل تانے ہوئے ویسلی کھڑا ہے وہ اپنی ہار ایکسپٹ کر لیتا ہے جس کے بعد ویسلی اسے مار دیتا ہے ویسلی کے سامنے کومیسر کی باڈی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں اپنی گن رکھ دیتا ہے یہ ایک طرح کی رسپیکٹ ہوتی ہے دو مہنے کے بعد اشینز جرمنز سے سٹیلنگارڈ سٹی کو آزاد کروا دیتے ہیں جس کے بعد ویسلی کو ایک لیٹر ملتا ہے جو کی تانیا کا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں ہے اور پہلے سے بہتر ہے جس کے بعد ویسلی اس سے مل نکلے جاتا ہے تانیا کو زندہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی